السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقتم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیتا کہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ساتھی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اس سے ہماری حمت بھی بڑھے گی اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شخص نے الفاظ بولے اخرجی ازہبی قومی اس طرح کے الفاظ بولے تو فرماتے ہیں کہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اِن نواحہ اگر ایک کی نیت کرے گا ٹھیک ہے او سنتین یا دو کی نیت کر لے تب بھی ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی کیوں اس کی وجہ وہی ہے جو اس سے پہلے بار بار گزر گیا کہ طلاق کی نیت کر رہا ہے طلاق جو ہے اور یہ سری تھوڑی ہے طلاق کے لیے موضوع نہیں ہے یہ الفاظ اس لیے طلاق کا یا تو فرد حقیقی مراد ہوگا نیت یا تو فرد حقیقی ہو سکتی ہے یا فرد جنسی کی ہو سکتی ہے لہذا اگر دو کی نیت کرے گا تو دو طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اگر تین کی نیت کر لیتا ہے تو بیٹا تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی آزا دورت پر وہی فرمایا تھا تقو واحدتن بائنا ایک طلاق بائنا یا واحدتن بائنا زفا بھی پڑھ سکتے ہو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی ان نباہا اگر ایک کی نیت کی او سنتین یا دو کی نیت کی تب بھی ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی و سلاس اور تین طلاق واقع ہو جائیں گی ان نباہا اگر تین کی نیت کر لیتا ہے اس لیے کہ وہ فرد فرد جنسی ہے وفی اعتدی سلاس مرات اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی سلاس مرات اب اعتدی لفظ بولا ہے صرف اعتدی اگر بولتا تو ماقم میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ہے اگرچہ یہ ظاہر المراد نہیں ہے یہ لفظ کیونکہ شمار کرنا اور انقطاع نکاح دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے اس لیے اعتداد شمار کرنا محل سے جب تک متعلق نہیں ہوگا اس وقت تک مانا متعین نہیں ہوگا اس کا محل بہت کچھ ہو سکتا ہے تو شمار کر بچوں کو شمار کر اپنے کپڑوں کو شمار کر میکپ کو شمار کر فلاں کو شمار کر ہے نا لیکن اگر وہیں پر مراد لے لیا تو اپنے حیض شمار کر حائضہ ہے حیض والی ہے تو حیض شمار کر یہ نیت کر لی اور حیض والی نہیں ہے تو مہینے شمار کر یہ مراد لے لیا تو طلاق ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی تو لفظ اعتددی سے طلاق ہو جائے گی نیت کرنے کے بعد اب بیٹا اس سے تو یقی طلاق رجعی واقع ہو رہی تھی لیکن اس نے بعد میں لفظ سلاسہ مرات بھی تو بولا ہے کیا ہے سلاسہ مرات اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے لفظ یعنی اعتددی سے تو اس نے طلاق مراد لی کیا مراد لی طلاق مراد لی اعتددی گویا کہ طلاق تو سلاسہ مرات تین مرتبہ بولا اور عدت بھی کتنی ہوتی ہے سینی ہوتی ہے تین حیض یا تین مہینے حیض والی کے لیے تین حیض اور جس کو حیض نہیں آئے اسے تین مہینے ٹھیک ہے تو سلاسہ مرات بولا تو اس سے مراد اس نے کیا لے لیا تین حیض یا تین مہینے مراد لے لی مراد لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے نیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے نا کیونکہ لفظ کا محتمل ہے وہ کیا ہے لفظ کا اس لیے نیت کر لی اگر تو نیت اس کی مانی جائے گی لہذا اعتددی سے اس نے صرف اور صرف طلاق مراد لی اور سلاسہ مرات سے تین حیض مراد لی تو کتنی ہو جائیں گی تین طلاقیں کتنی ہو جائیں گی نہیں اعتددی سے ایک طلاق ہو جائے گی اور سلاسہ مرات سے تین حیض مراد لی تو منلوی عدت غزارنا تین حیض شمار کر لے یہی مطلب ہوگا نا ایک ہی طلاق تو ہوگی کیا ہوگی ایسے صورت میں ایک ہی طلاق ہوگی اور تین حیض کی نیت کر لی اس کا تین حیض کی نیت کرنا یہ معتبر ہوگا فرماتے ہیں سلاسہ وفی اور اس قول میں اعتددی سلاسہ مرات یہ اس قول میں لونو بالاول طلاقا اول سے مراد اس نے اول سے نیت اس نے طلاق کی کر لی کس سے اعتددی سے وابی غیری ہی اور اول کے غیر سے حیضن کس کی نیت کر لی حیض کی صدقہ تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی یعنی قاضی فیصلہ کر دے گا کہ بات صحیح مختی بھی تصدیق کرے گا خزان اور دیانتن دونوں طرح سے اس کی تصدیق کی جائے گی کیوں اس لیے کہ اس نے کلام کا محتمل ہی تو مراد بھی آئے ایسی چیز مراد نہیں لی یہ جو کلام کا محتمل نہ ہو اس لیے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی وَإِن لَمْ يَنْدِ بِغَيْرِهِ شَيْئًا اور اگر اس نے نیت ہی نہیں کی اب نیت نہ کرنے کی دو صورتیں ایک تو یہ کہ لفظ اول سے اعتددی ہی سے کوئی نیت نہیں کی تو اعتددی بیٹا اس سے طلاق کب واقع ہو رہی تھی جب طلاق کی نیت کر رہا تھا کس کی اگر نیت ہی نہ کرے تو تو طلاق ہوگی اگر اعتددی ہی سے کوئی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں کوئی طلاق ہی واقع نہیں ہوگی یا اعتددی سے تو نیت کی اس نے طلاق کی لیکن سلاسہ مرات سے کوئی نیت نہیں کی حیز کی تین حیز گزار لے تین مہینے گزار لے شمار کر لے اس کی کوئی نیت نہیں کی اس نے بیٹا احتمال تو اس کا بھی ہے نا کہ اعتددی سلاسہ مرات تو اعتددی سے طلاق مرات طلاق کی نیت کر لی ہے تو اب سلاسہ مرات تینی طلاق سے متعلق ہوگا نا اب طلاق سے متعلق ہو تو سلاسہ مرات سے تین طلاق ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گی اعتدی سے نیت کی طلاق کی گویا کہ اعتدی بیمان اطلق تو کی اور سلاسہ مرات سے اس نے حیز کی نیت نہیں کی مہینوں کی نیت نہیں کی اب کس سے مطالق ہو گئے یہ سلاسہ مرات اعتدی سے مطالق ہو گئے اعتدی سے طلاق مرات ہے تو طلاق سے مطالق ہو گیا تو گویا کہ اعتدی سلاسہ مرات اگر سلاسہ مرات سے حیز یا مہینوں کی اس نے نیت نہیں کی تو گویا کہ اس جملے کا معنی ہو جائے گا تلختو کی سلاسہ مرات تو آپ کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گے وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِلَّمْ يَنْوِ بِغَيْنِ احتدی کے غیر سلاسہ مرات کے ذریعے سے اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی شایئن کچھ بھی نیت نہیں کی نہ ہی عیض کی نہ مہینوں کی فَسَّلَا سُن تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گے یہ تو یہاں کی عبارت اس عبارت میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظِ طلاق طلاقِ بائن کے جو الفاظ ہیں وہ صاحبِ کتاب نے یہاں پر ذکر کیے ان الفاظ کے درمیان بھی ہم نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے تھے جس میں احتمال اس بات کا بھی تھا کہ مطالبےِ طلاق کا کی وہ تردید بن جائے کچھ الفاظ ایسے بھی تھے کہ جن میں احتمال گالی دینے کا بھی تھا کچھ الفاظ ایسے بھی تھے جن میں نہ احتمال گالی دینے کا تھا نہ ہی تردید کا تھا تین طرح کے الفاظ گزرے نا صاحبِ کتاب یہاں پر مختصر الوقایہ کی عبارت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختصر الوقایہ کی عبارت سے بات زیادہ واضح ہے اور اس کے الفاظ بھی کم ہیں بات بھی زیادہ واضح ہے اور جو مختصر الوقایہ کی جو عبارت آپ پڑھیں گے ابھی نیچے مختصر عبارت ہے اور بات بھی واضح ہو جائے گی سب بات آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی اس عبارت سے ٹھیک ہے میں آپ پر کہوں گا کہ یہی اسی طرح کی عبارت علامہ زین العبدین شامی نے بھی رد المحتار میں استعمال کی یہی بات بتائی لیکن انہوں نے یہی بات بتانے کیلئے تقریباً در مختار کے متن کو جب انہوں نے شرع کی تو انہوں نے تقریباً ڈھائی تین صفحے بھرے اس میں بہت شکے نکالی تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا نا اور بات وہی ہے جو یہاں پر یہ بتانے چاہ رہے ہیں ظاہر بات ہے مختصر مختصر الوقایہ کی عبارت مختصر ہے اور معنی پورا سمجھ ماں جا رہا ہے تو اچھی عبارت ہے اس لئے صاحبی کتاب یہاں پر مختصر الوقایہ کی عبارت کو نقل کر رہے ہیں فرماتے ہیں وعبارت المختصر مختصر کی عبارت ہاں قضاء اس طرح سے ہے کیا دیکھئے ان کے الفاظ سنیے دھیان دیجئے یہ تین لفظ یہ تو عربی کے ہو گئے اور اردو میں ہی اس کے اردو میں یہی الفاظ ہو تو چل نکل چل بھاگ کھڑے ہو جائے یہاں سے یہ الفاظ اگر کسی نے بیوی سے بولے تو اس سے طلاق بائن ہوگی یا نہیں کیا نیت چاہیے یا نہیں مثال کے طور پر عورت نے مطالبے طلاق کیا مرد و عورت کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا شوہر تو غصے میں ہوگا خوش ہوگا ہے غصے میں ہوگا نا جھگڑا چل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں تجھے طلاق دے دوں گا وہ کہہ رہی تھی دے دو طلاق اور پتہ نے کیا کیا بول دیتے ہیں دے دو طلاق شوہر نے کہا اخرجی اب اخرجی جو اس نے بولا چل بھاگ چل نکل چل کھڑی ہو ایسے لفظ بول دیئے اب اس شوہر کی اس جملے میں احتمال بیٹا اس بات کا بھی ہے کہ یہ طلاق دے رہا ہے کیونکہ مطالبہ مطالبہ طلاق ہی تھا نا احتمال اس بات کا بھی ہے کہ یہ طلاق دے رہا ہے اچھا احتمال اس بات کا بھی ہے کہ یہ اس نے جو مطالبہ طلاق کیا تھا یہ اخرجی کہہ کر چل نکل یہاں سے یہ اس کی تردید کر رہا ہے یعنی مجھے تمہاری یہ بات قبول قبول نہیں ہے با سمجھائی تو تردید کر رہا ہے اس کا بھی احتمال ہے نا احتمال یہ آخر آگیا ہے نا یہاں جہاں پر بیٹا احتمال دو ہو جائیں تو اب وہاں پر کسی ایک کو متعین کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہو اس لیے یہ الفاظ اگر کسی نے بولے اور نیت نہیں کی نیتیں طلاق نہیں کی تو طلاق بائن یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ احتمال یہاں پر رد کا ہے رد کا مطلب سمجھو آگیا اس کی تردید کرنے کا بھی احتمال ہے اس لیے نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی بات سمجھائی اور اگر نیت کر لی تو طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی یا نیت کر لی تو کیوں نہیں ہوگی طلاق وہ تو لفظ بائن استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا وہ الفاظ تو یہ تو وہ الفاظ ہوئے جن میں رد کا احتمال ہے تو یہاں پر نیت کی ضرورت ہوئی کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گالی کا احتمال رکھتے ہیں کس کا؟ گالی کا احتمال مثال کے طور پر انتی حرام کیا؟ انتی حرام عربی میں بولا؟ اردو میں بھی بول دیا ایسا ہی؟ اے؟ اب اردو میں بول دیا اردو میں تو واقع گالی ہے لیکن عربی میں بھی حرام بھی معنی محروب گالی کے محروب اچھا محروم کا معنی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو آج مجھ سے جو بتقاضے نکاح لطف اندوز ہوتی تھی اب آج کے بعد تو اس سے محروم ہے یعنی انقطاع نکاح کی خبر دینا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے اس میں اور محروم ہونا یہ تو محروم کا یہ معنی ہے اور ایک انتی حرام ہون بے معنی گالی ہو کہ تو حرامی ہے گالی کا بھی احتمال ہے نا ارے ہے نہیں یہ گالی کا یہ احتمال ہے تو بیٹا احتمال تو یہاں پر بھی ہو گیا تو یہاں پر بھی کس کی ضرورت پڑے گی کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جہاں پر نہ رد کا احتمال نہ گالی کا احتمال بلکہ دونوں میں سے کوئی احتمال نہیں تو وہاں پر تو متاجر ہو جائے گا تو وہاں پر نیت کرنے کی حالت غضب اگر ہے حالت غضب ہے تو نیت کی ضرورت نہیں ہوگی سور انطلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اگر ہے حالت رضا بیٹا تو یہ الفاظ چونکہ انطلاق کے لئے موضوع نہیں ہے اور حالت رضا ہے میاں بھی ٹھٹے مار رہے ہیں اور بی بی بھی ٹھٹے مار رہی ہیں دونوں ہس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے اس نے خوشی خوشی میں بولا انتی باشدہ اب بولو ہے اب بیٹا خوشی کی حالت میں تو یہاں پر طلاق کا احتمالی پیدا نہیں ہو رہا ہے اس لئے یہاں پر یہ بغیر نیت کے خوشی کی حالت میں نیت کے بغیر کسی بھی صورت میں طلاق نہیں ہوگی یاد رکھتا تو حالت بھی دیکھنا پڑے گی کہ حالت کیسی ہے ہے اور لفظوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ لفظ کس قبیل کے ہیں رد کا احتمال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے سب اور گالی ہونے کا احتمال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے جن سب باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک اب دیکھو وَنَحَوْ أُخْرُجِ وَإِذْحَبِي وَقُومِ يَحْتَمِلُ رَدًّا یہ رد کا رد کا معنیہ سمجھ میں آگیا تردید کا مطالبہ اطلاق کی تردید کا احتمال رکھتے ہیں ٹھیک وَنَحَوْ خَلِيَّةِ بَرِيَّةِ بَتَّحْرَامٌ بَائِنٌ خَلِيَّةِ بِمَعْنَا خَالِيَّةِ عربی زمان میں خَلِيَّةِ بُولا رہے تو خالی ہے جیسے خالی کا مطلب جیسے مردوں بولتے ہیں فقیر آدمی فقیر آدمی خالی ہاتھ اس کا بھی احتمال ہے نا غالی کے طور پر یہ استعمال کریں تیرے پاس ہے کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تُو خالی ہے کس سے آج نکاح سے یہ بھی احتمال ہے تو فرماتے ہیں یہ الفاظ خَلِيَّةِ بَرِيَّةِ بَرِيَّةِ آزاد الگ الگ بلکن بَتَّحْ جُدَحْرَامٌ محروم بَائِنٌ جُدَحْرَ اگر یہ الفاظ بولیں فرماتے ہیں یہ الفاظ يَسْلُحُ سَبَّن گالی کی صلاحیت رکھتے ہیں کس کی؟ ہمارے آپ پر بہت سارے الفاظ گالی کی صلاحیت رکھتے ہیں وَنَحَبُ اب دیکھو ایک طرح کہ وہ الفاظ ذکر کر دیئے جو رد کا احتمال رکھتے ہیں کچھ وہ الفاظ ذکر کر دیئے انہوں نے جو گالی کا احتمال رکھتے ہیں وَنَحَبُ اِعْتَدِّي اِعْتَدِّي استبرئی رحمہ کی انتی واحدہ انتی حرہ اختاری امرو کی بیدی کی سرحتو کی فَارَقْتُ کی یہ سارے الفاظ ایسے لَا يَحْتِمُ الرَّدَّ وَالْسَبَّ جو نہ تردید کا احتمال رکھتے ہیں نہ گالی کا احتمال رکھتے ہیں کوئی گالی میں کہتا ہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں تردیا گالی دے رہا ہے کیا؟ ایسے نہیں اس کو کون گالی کہے گا تو یہ نہ سب کا احتمال نہ رد کا احتمال رکھتے ہیں اب تین طرح کے الفاظ ہو گئے؟ اب فرماتے ہیں فَفِرْ رِضَ اب تینوں طرح کے الفاظ میں حالتِ رِضَ اگر ہے حالتِ رِضَ میں يَتَوَقَّفُ الْقُلُّ عَلَى النِّيَّةِ سب کے سب کے سارے کے سارے الفاظ سے طلاق موقوف ہوگی کس پر؟ نیت پر اگر نیتِ طلاق ہے تو طلاق ہوگی اور نیتِ طلاق نہیں ہے تو طلاق کیونکہ یہ الفاظ طلاق کے لئے موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے؟ سب کے سب حالتِ رِضَ میں موقوف ہوں گے نیت پر حالتِ رِضَ میں سب موقوف ہیں لیکن وہی پر حالت حالتِ غزب ہے لڑائی ہی چل رہی ہے مذاکرہِ طلاق ہی ہے کیا ہے؟ مذاکرہِ طلاق ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑھا گا کہ کس قبیل کا لفظ ہے فرماتے ہیں وَفِ الْغَضَبِ اور حالتِ غزب میں الْأَوَّلَانِ پہلے دونوں کون سے دونوں؟ جو رد کا احتمال رکھتے ہوں اور سب کا احتمال رکھتے ہوں وہ دونوں نیت پر موقوف ہوں گے کیونکہ وہاں پر احتمالِ آخر بھی ہے اس لئے نیت پر وہ دونوں موقوف ہوں گے وَفِي مُزَاکَرِتِ الطلاق اور مذاکرہِ طلاق میں جہاں پر طلاق ہی کا ذکر چلنا ہو کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا وہ کہہ رہے ہیں دے دو طلاق یہ اگر یہ کی کہنا کیسے کیسے جملے بولتی ہے طلاق ہی کی باتچی چلنی تھی اور اتنے میں اس نے کہہ دیا کیا؟ یہ الفاظ بول دیو اس نے مذاکرہِ طلاق ہے تو فرماتے ہیں الاول فقط جو رد کا احتمال رکھتے ہیں جو الفاظ وہ نیت پر مذاکرہِ طلاق کے وقت بھی وہ نیت پر موقوف ہوں گے سمجھ ماریے جو رد کا احتمال رکھتے ہیں مذاکرہِ طلاق کے وقت بھی وہ نیت پر موقوف ہوں گے لہذا اخروجی کسی نے کہا اگرچہ مذاکرہِ طلاق ہے حالت وہاں پر گفتگو طلاق کی چل رہی ہے مطالبہ ہی طلاق ہے اگر تو ایسی صورت میں بولو نیت اگر اس نے کی اور کہہ دیا اوہ خروجی نکل چل لی یہاں سے اور نیت کر لی کہ طلاق دے رہا ہوں تو طلاق ہوگی اور نیت نہیں کی تو اگرچہ مطالبہِ طلاق کے جواب میں ہے لیکن نیت نہیں کی تو نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ اضرت کا احتمال ہے بیٹا یہ تو اخروجی کومی اضہبی یہ جو الفاظ ہے نا ان میں تو رد کا احتمال ہے لیکن اگر فرض کرئے عورت نے کہا ایک عبارت ہے لو سالت اطلاق عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا فَقَالَ اَعْتَقْتُكِ تو جواب میں اس نے تحفے میں کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا فَيَقْعُ الْطَلَاقِ فَيَقْعُ بیٹا رد کا احتمال نہیں رکھتا ہے ارے بھئی تردید اگر اس کے مطالبہ اطلاق کی تردید کرے گا تو تردید میں یہ تھوڑی بولے گا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا آزاد کرنے نہیں بولے گا تردید کرنے میں یہ ہوگا نکل جا میرے پاس میرے یہاں سے ہٹ جا بھاگ جا یہاں سے نظروں سے دور ہو جا یہ الفاظ تو بول سکتا ہے تردید اطلاق کیلئے لیکن آزاد کرنے کے نہیں بیٹا وہ الگ لفظ ہے یہ لفظ الگ ہے اس لئے وہاں پر اگر کسی نے آتکتو کی کہہ دیا ٹھیک ہے تو وہاں پر طلاق بغیر نیت کے بھی واقع ہو جائے گی کیونکہ دلالت حال وہاں پر نیت کے قائم مقام ہے اور یہاں پر دلالت حال یہ نیت کے قائم مقام نہیں ہوگی یہاں پر نیت کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ رد کا احتمال لگتا ہے بجے سمجھ مانگی جو میں نے عبارت بتائی ہے یہ بھی کتابوں میں موجود ہے عبارت اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی نیت چاہے نہ کریں اور دلالت حال نیت کے قائم مقام ہو جائے گی دونوں میں فرق ذہن میں رکھنا ورنہ مشتوہ ہو جائے گا مسئلہ یاد رکھئے گا فرماتے ہیں وفی مذاکرہ تطلاق مذاکرہ تطلاق میں الاول فقط پہلے والے جو الفاظ جو رد کا احتمال رکھتے ہیں وہ نیت پر موقف ہوں گے والمراد بحالت رضا حالت رضا سے مراد کہیں انہوں نے کہا کہ حالت رضا میں سب نیت پر موقف ہوں گے تو حالت رضا سے مراد یہ ہے کہ کہہ لگاتے ہوں دونوں اگر نئی حسنے ہوں جیسے ابھی آپ ہیں بیٹھے ہوئے اور ابھی آپ نے طلاق دے دی ہوگی بغیر نیت کیوں نیت کر لی تو ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے نہیں ارے ارے فرض کر لو کہ بی بی ہے فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے نہ کسی کا کچھ بگڑ رہا ہے نہ کسی کا کچھ سمجھ رہا ہے فرض کر لو تو ابھی تم بیٹا خوش نہیں ہو رہس نہیں رہے ہو لیکن رضا تب بھی کہی جائے گی رضا کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے غصے کی حالت نہ ہو غصے کی حالت نہیں ہونا چاہیے چاہے ہستا ہو یا خاموش بیٹھا ہو اس سے مطلب نہیں ہے غصے کی حالت نہ ہو یہ مراد ہے حالت رضا سے فرماتے ہیں کہ وَالْمُرَادُ بِحَالَتِ رِضَا حالتِ رضا سے مراد یہ ہے اللَّا يَكُونَ حَالَتَ غَضَبٍ کہ وہ حالت حالتِ غضَبٍ نہ ہو وَلَا مُزَاکْرَتَ طَلَاقِ اور نہ ہی مُزَاکْرَةِ طَلَاقِ ہے نا مُزَاکْرَةِ طَلَاقِ بھی نہ ہو لہذا اگر کوئی مرد و عورت طلاق کا تو ذکر کر رہے ہیں لیکن اپنی طلاق کا ذکر نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر میاں بیوی بیٹھ کے اظہارِ افسوس کر رہے ہیں کہ یار خلا کی طلاق ہو گئی بیٹا اس کو مُزَاکْرَةِ طَلَاقِ نہیں کہیں گے وہ دوسرے کے طلاق کا آپس میں گفتو کر رہے ہیں اس کو مُزَاکْرَةِ طَلَاقِ نہیں کہیں گے یاد رکھنا مُزَاکْرَةِ طَلَاقِ کا مطلب ان کا آپسی معاملہِ طلاق آپس میں چلاؤ ہو ٹھیک ہے اسی کو مُزَاکْرَةِ طَلَاقِ کہیں گے یہ زہر میں رکھنے تو نہ ہی حالتِ غضب ہو نہ ہی مُزَاکْرَةِ طَلَاقُ فَحِينَ اِذِن تَتَوَقَّفُ الْأَقْسَامُ السَّلَاسَةُ ایسی اگر حالت ہے تو اسی کو حالتِ رِزَا کہیں گے ایسے وقت میں تینوں قسم کے الفاظِ کنایا نیت پر موقف ہوں گے وَفِي حَالَتِ الغَزَب اور حالتِ غضب میں يَتَوَقَّفُ الْأَوَّلَانِ پہلے والے دونوں تو اس میں ردوں سب کا احتمال ہے سب کا مطلب اردو والا سب نہیں عربی والا سب شتم ہے نا اس کا احتمال ہے تو وہ دونوں نیت پر موقف ہوں گے حالتِ غضب میں فرماتے ہیں وَفِي حالتِ الغضب يَتَوَقَّفُ الْأَوَّلَانِ اَيْ مَا يَسْلُحُ رَدًّا وَمَا يَسْلُحُ السَّبَّل ٹھیک ہے کس پر موقف ہوں گے عَلَلْنِيَة نیت پر وہ موقف ہوں گے یا طلاق نیت پر موقف ہوں گی ارے لفظ وہ بولے گا لیکن ان لفظوں سے طلاق نیت پر موقف ٹھیک ہے اِنَّوَا طَلَاقَ يَقُعُ بِهِ طَلَاق اگر ان سے طلاق کی نیت کر لی تو طلاق وَإِن لَمْ يَنْوِي لَمْ يَقَعُ اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَخِيرُ اور آخری والی قسم کونسی والی؟ جس میں نہ رد کا احتمال ہو نہ سب کا احتمال ہو فرماتے ہیں یہ قسم آخیر وہو مَا لَا يَسْلُحُ رَدًّا وَلَا سَبًّا يَقْعُ بِهِ طَلَاق حالتِ غضب میں اس کے ذریعے سے بھئی نہ رد کا احتمال ہے دوسرا احتمالی نہیں ہے اور غصے کی بھی حالت ہے مذاکرِ طلاق بھی ہے غصے کی حالت سے مراد کیا ہے؟ غصہ ہو یا مذاکرِ طلاق ہو مذاکرِ طلاق بھی ہے غصے کی حالت ہے تو ایسے وقت میں اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی وَإِن لَمْ يَنْتِ اگرچہ نیتِ طلاق کی نہ کریں کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کا غصہ ہونا مذاکرِ طلاق کا ہونا یہ نیت کے قائم مقام ہو جائے گا جو میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا وہ مسئلہ اسی دائرے میں آئے گا ٹھیک ہے؟ وَفِي حَالَتِ مذاکرِ طلاق وَفِي حَالَتِ مذاکرِ طلاق يَتَوَقَّفُ الْاَوَّلِ اب وہ یہ تو حالتِ غضب کی مثالیں دیں فرماتے ہیں مذاکرِ طلاق کے وقت میں حال میں طلاق کا ذکر چل رہا تھا آپس میں يَتَوَقَّفُ الْاَوَّلِ اول تو موقوف ہوگی کس پر؟ کون سے اول؟ جو رد کا احتمال رکھتے ہیں اس میں تو نیت کی اب بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے؟ اے مَا يَسْلُحِ وَرَدًّ جو رد کی صلاحیت رکھتے ہیں تردید کی صلاحیت جو رکھتے ہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے طلاق موقوف ہوگی نیت پر امَّلْ اَخِیرَان مذاکرِ طلاق کے وقت میں آخر والے دونوں جو سب کا احتمال رکھتے ہیں اور یا جور نا رد کا احتمال رکھتے ہیں نا سب کا احتمال رکھتے ہیں یہ دونوں اس میں مذاکرِ طلاق کے وقت وَهُمَا مَا يَسْلُحِ سَبَّنْ اخیران وہ ہے اسے مراد وہ ہے کہ جو سب کا احتمال رکھتے ہوں گالی بننے کا احتمال رکھتے ہوں وَمَا لَا يَحْتِمُ الْرَدَّ وَالْصَبَّةِ اور وہ جو کہ نہ رد کا احتمال رکھتے ہوں نہ سب کا احتمال رکھتے ہوں یہ ان دونوں کے ذریعے سے یَقَعُ بِهِمَدْ طلاق ان دونوں کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائے گی کب مذاکرِ طلاق کے وقت وَإِلَّمْ يَنْوِيَا